اگست مہا میں باری سو کا دور جاری رہتا ہے لگاتار منڈیوں میں جو سبجیوں کے بھاو بہت تیجی سے بڑھتے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ پچھلی جتنی بھی سبجیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ ختم ہونے کے گگار پر رہتی ہے یا ختم ہو چکی ہوتی ہے تو جن بھی کسان بھائیوں کے پاس کھیت کھالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک اوسر ہوتا ہے بڑھیا روپے کمانے کا کچھ ایسی فصلیں جس میں لاغت ہے وہے نام ماتر کی کمائی بے حساب اس اگست مہینے میں بہت سی ایسی فصلیں لگائی جاتی ہے جس میں آپ اگست مہینے میں لگاؤ گے اور آپ دسمبر جنوری مہاں تک پیسے ہی پیسے کماؤ گے تو ایسی کون کون سی فصلیں ہیں وہ سبھی جان کریے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادھیم سے ملے گی تو دوستو میں ستی شیادہ ہو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل بھارت کسیان ہمارے کسان چینل پر سبھی کا آپ کا ہردک سواگت ہے تو دوستو سب سے پہلے جس بھی کسان بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے تو اب آپن اسٹارٹ کرتے ہیں ایسی تین یا چار فصلیں جن میں لاغت بلکل ہی نام ماتر کی لاغت اور آپ اگر پین کو پھی لے کر بیٹھیں گے تو اس فصل کا پرڈے کے حساب سے انکم لگاؤ گے تو سبھی فصلیں جس میں بہت جبردست طریقے سے لاغت آتی ہے ان فصلوں کو دور بیٹھا دیتی ہے تو وہ دوستو ایسی کونسی فصل ہے ویشیش کر وہ کسان بھائی جو کھیتی کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں فرسٹ ٹائم کھیتی کر رہے ہیں وہ لگائیں سب سے پہلے پالک فصل اگست کے مہینے میں اگست میں کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں آپ پالک فصل لگائیے ایسی جگہ پہ لگائیے جہاں پہ پانی کا بھراؤ نہ ہو اگر آپ ایک اکڑ کے تیسرے چوتھے حصے میں پہ پالک لگا لیتے ہو اور پالک کو کنٹینیو آپ دیتے ہیں کیونکہ اگست مہینے میں آپ لگاؤ گے تو پالک ہے جو وہ آپ کا بیس دن میں ہارویسٹنگ کے لیے اسٹارٹ ہو جائے گا اور ان دنوں میں پالک کے ریٹ ہیں جو وہ بیس سے پچیس روپے کلو آرام سے مل جاتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں اگر پالک دس روپے کلو بھی کنٹینیو بکھتا ہے دو یا تین مہینے جو ٹو وائی ٹو فٹ کا جو ایریا ہے جہاں سے آپ ایک ایجی پالک نکالتے ہیں اگر آپ نے اس کی دس بار ہارویسٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے اور دس روپے کلو بھی آپ کا جو بازار ملے ملتا ہے ایوریج کہیں پہ زیادہ تو کہیں پہ کم تو بھی دوستو آپ سو روپے کا وہی ایریا بن جاتا ہے اگر یہ حساب آپ لگاؤ گے تو پالک جتنی انکم کسی بھی فصل میں آپ کو نہیں ملے گی تو آپ پالک فصل لگا سکتے ہیں اس مہینے میں اب دوسری فصل آتی ہے چولائی چولائی بھی سیم پالک والا پروسیس ہوتا ہے چولائی کے بازار ریٹ پالک سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ چولائی لگانے والے کسان ہیں وہ بہت ہی کم ملیں گے اب چولائی کی بھی وہی سیم پروسیس ہوتا ہے جیسے آپ پالک لگاتے ہیں وہی کٹنگ کرتے چلو جہاں پالک کو آپ دس بار کٹنگ کرو گے وہی چولائی کی بھی تین سے چار بار چولائی کی بھی کٹنگ ہو جاتی ہے اور ریٹ آپ کو بہت اچھے ملتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں دوستو دھنیا کی جہاں پہ دھنیا مائی جون جولائی میں بلکل آپ کے کھیتوں میں جرمنیٹ ہی نہیں ہو پاتا ہے اس وقت ہری پتیوں والا دھنیا ہے جہاں پہ تھنڈے پردیس ہیں جیسے ہیمچل پردیس ہو گیا وہاں سے دھنیا آتا ہے یعنی اپ دھنیا کی فصل کی کھیتی کرتے ہو تو اس ٹائم آپ کے کھیت میں جرمنیٹ ہو جائے گا کیونکہ تیمپریچر بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اس سمیں برسات کے موسم میں تو آپ دھنیا لگائیے بہت اچھے ریٹ ملنے والا ہے میں آپ کو وہ فصلے بتا رہا ہوں جس میں خرچہ نام ماتر کا آتا ہے دوستو تو کسان بھائیو جو جانکاری میں آج آپ کو دے رہا ہوں وہ جانکاری کسی نے آپ کو آج تک نہیں دی ہوگی اور ایسی جانکاری ملے گی بھی نہیں جو میں جانکاری آج آپ کو فصلوں کے بارے میں مہیا کرار آؤں تو اسی لئے میں یہ جانکاری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ ان فصلوں کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن دوستو جو اکل سے کام لیتا ہے ان فصلوں کو سب سے آگے رکھتا ہے ہشٹ پرات مکتہ میں رکھتا ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے انکم زیادہ کرتا ہے تو باجار میں ان کی لگاتار ڈیمانڈ بنی رہتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کھیرہ فصل تو اس وقت آپ کھیرہ کی فصل بھی لگا سکتے ہو کھیرہ کی مارکیٹ میں اس وقت آوک ختم ہو جاتی ہے کھیتوں میں کھیرے بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے اوپن فیلڈ کے اندر کھیرے لگا سکتے ہیں ان کو آپ میڈ بنائیے یا بیڈ پر لگائیے اور جب ان کے اندر بیل چل جائے تو آپ ان کو پاس بانس گاڑ کر بیلوں کو اوپر جال بنا کر اوپر چڑھا دیجئے جس سے کھیروں کے اندر کسی بھی پرکار کی بیماریاں نہیں آئیں گی اور جو کھیروں کی گروہت ہوگی وہ بھی بہت اچھی ہوگی اور کھیرے کی جو قوالیٹی ہے وہ بہت بڑیہ قوالیٹی کے لمبے کھیرے ملیں گے مڑے تڑے کھیرے بلکل نہیں ہوں گے بیسٹ قوالیٹی ہوگی لٹکتے ہوئے کھیروں کی اور ریٹ کی بات کروں تو اس ٹائم کے جو کھیرے لگتے ہیں ان کی ایوریج بیس روپے کلو پر کیجی کے حساب سے بگ جاتے ہیں بہت اچھے پیسے بنتے ہیں کھیرے میں دوستو تو دوستو جو میں اگلی فصل بتا رہا ہوں وہ ہر ایک جگہ نہیں ملے گی آپ کو اور اگلی فصل ہے سرسو کی آپ جو کالی سرسو کے بیج ہوتے ہیں وہ لیجئے اور آپ کو اپنے کھیتوں کے اندر چھٹک کر بو دیجئے اور آپ ایک مہینے کے بعد جو اس کا تنہ ہوتا ہے اس کو سرسو کے تنہوں کو توڑیے اور جو پتیوں صدا اور ان کا ڈنڈھل صدا ان کی آدھو کیجی کی یا ایک کیجی کی جھٹی بنا کر ان کو ربڑ سے باندھ کر آپ باجار میں لے جائیے آپ کو بہت ہی اچھے ریٹ ملیں گے وہ لگ بگ 30 سے 40 روپے کلو آپ کو ریٹ دینے والی ہے دوستو کیونکہ دوستو میں جو سرسو کی بات کر رہا ہوں وہ سبجی والی سرسو کی بات کر رہا ہوں تو دوستو یہ فصلے لگائیے اور اچھی سے اچھی قیمت پائیے دوستو اگر آپ اگست مہا کی اور فصلے ہیں جو کچھ فصلے اور بچیے میں ان کا اگلا ویڈیو لے کر بہت جلد آپ کے سامنے حاجر ہوں گا یدی آپ کو میری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا سیئر کرنا دھنیواد دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی جانکاری کے ساتھ